اب یہ سوال ہے ہاؤز سے متعلق کہ ہاؤز میں جیسا کہ ابھی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ڈرم وغیرہ میں ہارٹ ڈال دیں گے تو ہارٹ ڈالنے سے وہ پورا پانی مستعمل ہو جاتا ہے تو اب ہاؤز کا کیا مسئلہ ہے کہ ہاؤز میں تو بہت سارے لوگ وہ ہارٹ ڈالتے ہیں نکالتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں کل نکلتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو کیا پانی مستعمل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو یہ پانی کا بیان انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا تفصیل سے بیان کیے جائیں گے یوں سمجھ لیجئے کہ ہاؤز اگر دہ دردہ ہے دہ دردہ کا مطلب ہوتا ہے دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا یعنی اس کی پیمائش اگر فٹ سے لی جائے تو دو سو پچیس فٹ اسکوائر فٹ دو سو پچیس اسکوائر فٹ تو دو سو پچیس اسکوائر فٹ کا اگر کم سے کم اتنے اسکوائر فٹ کا اگر ہاؤز ہے تو اب وہ ہاؤز کبیر ہے اور جو ہاؤز کبیر ہوتا ہے وہ بہتے پانی کے حقیقے ہوتا ہے اور بہتے پانی میں اگر ہاتھ ڈالیں تو پانی مستعمل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ اگر اس میں ہاتھ ڈالیں گے حضور کرنے کے لیے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا لیکن اگر دو سو پچیس اسکوائر فٹ سے کم ہے تو پھر اب ہاتھ ڈال دی اگر مجھو کرنے کے لیے سے آپ نے ہاتھ ڈالا تو پورا ہاؤز کا پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جائے اور مجھو کرنے کے لیے